ویری ویری گوڈ مورننگز آج ہم آپ کو صبح کے ناشتے میں بنانا سکھانے جا رہے ہیں گھوگو ہاں یا پنجابی میں کہنے ہیں کھوگو تو ہندی میں کہتے ہیں گھوگو سو گھوگو میں میسز ڈیش کو ڈالنا ہے اور پینک سانٹ ڈالنا ہے اور کچھ نہیں ڈالنا ہے یہ دو چیزیں ڈال کے دو انڈوں کو کولی میں سیٹ دینا ہے آپ کی بچی ہوئی دال میں آپ دھنیا سیٹ کے آپ کو اس میں نا کو شیف لگے گا اگر آپ کو روٹی بنانی نہیں آتی تو آج کو شیف نے بنائی ہے یہ ٹیڈی میڈی روٹی پوری گول تو نہیں ہے لیکن پھر بھی چلو ہم کام جلا لیں گے تو اس کو اور اس کو ان دونوں کو ملا کے بنیں گا ہمارا گوگو آپ کے پاس ایسا رات والا آٹا نہیں ہے نا نہیں رات والی آٹا نہیں رات والی دال والا آٹا نہیں ہے تو آپ اس میں پیاج ٹماتر ایسے دھنیا ونیا ایسے بھوک سکتے ہیں لیکن میرے اس میں ہی بہت کچھ ہے تو میں پھر اس کو سمپل ہی بنا رہا ہوں اوکے اوبر این آؤٹ ایم جی یہ روٹی میں نے بنائی اور میں نے زیادہ گول بنا دی ہے اوہ مائی گاڈ میں اس میں ابھی پروف ہوتا جا رہا ہوں آگے سے ہمیں کو شیف کی کوئی جروت نہیں پڑے گی اگر آپ کے گھر میں ہے کو شیف اس کو رکھ لیں فریلانس تھوڑا سا چاکر چل گیا ہے یہ اتنا پتنا ہو گیا ہے ابھی چاک نہیں ہو رہا ہے ہو رہا ہے چاک ہو گیا ہے چاک ہو گیا ہے پکڑ لو کو شیف پکڑ لو فائنلی ہماری جو روٹی ہے وہ جس میں گوگو مانے گا وہ تاوی پہ چاڑ چکی ہے گوگو ان دا میکنگ اوہ در روٹی ہوگی تیار اے در آنڈا ہو رہے تیار جال دی تھوانو کو گو دی فائنل شیف دیکھنو ملو گی بی ریڈ ڈے تھلے داڑا دی جوٹی تے اوہ دے آنڈے دا آملیٹ ایسے آپ نے دونوں کو ٹکا دینا ہے اب میں آپ کو اس کی فائنل شیف دکھانے جا رہا ہوں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اوبر این آؤٹ آپ نے اس کو گوڑ گوڑ کم آکے کاٹھا کر لینا ہے آپ چاہے جس مرجی شیف میں اس کو کاٹھا کر سکتے ہیں چاہے آپ اس کا ٹرینگل بنا لیں چاہے اس کا آپ ریکٹینگل بنا لیں چاہے جینا مرجی اینگل بنا لیں لیکن بنا لیں اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے چھوڑا لینا ہے یہ دیکھو اس کو کہتے ہیں کوگو اب میں اس کو آپ کو سجانہ بھی سکھاؤں گا آپ نے ایسے دونوں کو چیرہ لگا لنا ہے بیچ میں یہ دیکھو ہمارا کوگو بن کے تیار ہو گیا ہے اور پچھے دو کوگو ہور چاہتی ہیں ہمارتے ہور برنگے آپ ایسے صبح صبح کوگو بنائیں اور اپنے ٹیڈوں میں ڈال کے اپنے ٹیڈوں میں اپنے ٹیڈوں میں